کیا آپ کو پتہ ہے کوپوید کیا ہے؟ میرے ایک سبسکرائبر پوچھتے ہیں کہ کوپوید کو کیسے استعمال کریں تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں کوپوید کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا جیسے اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے یعنی مجھے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو کہنا ہو کہ گرمی کے مہینوں میں ہمیں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے we have to cope with water shortage during summer months یعنی گرمی کے مہینوں کے دوران ہمیں پانی کی کلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فرنٹس آپ نے دیکھا کہ کوپوید کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا آئیے ایک ایک جامپل اور دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اس کام کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے they will have to cope with that work یعنی ان لوگوں کو اس کام کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے I will have to cope with this problem فرنٹس یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ کئی بار لوگ cope with کے جگہ پر بولتے ہیں cope up یا cope up with ایسا کرنا سراسر غلط ہے آپ ورڈ cope کے ساتھ up یا cope up with کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو فرنٹس امید کرتا ہوں آپ کو یہ ورڈ شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کی cope with کیا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے سائکرو ٹاپکز جاننے کے لیے آپ میرے اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکریپسن میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھا لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے